اچھا سوال یہ کیا گیا ہے کہ تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو جو ان کی مدر کا کارڈ ہے وہ ویلڈ ہے تو وہ بالکل ٹریول کر سکتی ہیں لیکن جو آپ کی ڈاٹر ہے جن کا کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے تو پروبیبلی ایکسپائرڈ کارڈ پہ آپ کو کسی بھی کنڈری کی امیگریشن جو ہے وہ ٹریول کرنا علاو نہیں گرے گی پاکستان سے وہ اس ایکسپائرڈ کارڈ پہ یا ایکسپائرڈ ویزا پہ ٹریول نہیں کر سکتے اس کے لئے ان کے پاس ویلڈ ویزا یا ویلڈ ریزیڈنس کارڈ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے چاہے ان کی مدر کا کارڈ ویلڈ ہے لیکن وہ ان کا ٹریول ڈاکیمنٹ ہے یعنی ان کی مدر کا جو ڈاٹر ہے ان کے لئے کوئی پوسیبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ ایکسپائرڈ کارڈ کے اوپر ٹریول کر سکیں اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ امبیسی سے رابطہ کر لیں جو پورتگیز امبیسی اسلامباد میں اور ان کو اپنی سیچویشن ایکسپائر کر دیں اور ان کو بتا دیں کہ آپ کی ڈاٹر کا کارڈ ایکسپائر کیوں ہوا ہے یا اگر آپ اس کارلیمول کا پروسس کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ڈسکس کریں اگر وہ آپ کو ویزا ایشو کرتے ہیں تو اس ویزا پہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں لیکن ایکسپائرڈ ریزیڈنسی کارڈ پہ آپ کو کبھی بھی ٹریول کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی نہ ہی ائرلائن کی جانب سے نہ ہی امیگریشن کی جانب سے آیا آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لیٹس نیوز اور اپڈیٹس کیلئے پورتگال امیگریشن میں اس کو فالو کرتے رہیں